یہ سکیم کیسے اپلائی کرنا ہے لوگ بہت انتظار میں ہیں ایکسائٹڈ ہیں جیسے کہ ابھی جو کمپیرنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو سکون اپنے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے اس کو انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ there is no place like home اور جن کے پاس یہ گھر ہے اپنا گھر ہوتا ہے جس کے پاس اپنی چھت ہوتی ہے اس کو شاید اس نعمت کی قدر کم ہے یہ سوال ان سے پوچھیں یہ تکلیف ان سے پوچھیں یہ خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنی چھت نہیں ہے آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو بہت ہر طرح کی نعمت ہو اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو اپنی چھت نہ ہو تو انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے مجھے بہت لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کب یہ سکیم آ رہی ہے کب آپ اس کو لا رہے ہیں تو میں سب سے پہلے تو جو ہمارے سیکریٹری ہاؤزنگ ہے کیپٹن نصد صاحب ان کو اور جو ڈی جی فاتہ ہیں سیف انور جفہ صاحب ان کو میں شاباش بھی دیتی ہوں مبارک بات بھی دیتی ہوں کہ بہت جلدی انہوں نے ہماری جو خواہش تھی اس کو انہوں نے حقیقت کی شکل دی اور کیپٹن نصد صاحب ابھی آپ سے بات کر رہے تھے شروع میں جب ہم یہ سکیم پہ کام کر رہے تھے تو کیپٹن نصد صاحب کے ساتھ تھوڑی سختی میں نے کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب کس طرح میں نے کام کرنا ہے تو کیپٹن نصد صاحب آپ نے بڑا دن رات آپ نے ایک کر کے بلکہ جو میرا وزن تھا آپ نے اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے اس میں آپ نے مجھے بہت اچھی اچھی آپشنز بھی دیں اور ہم یہ سکیم بنانے میں کامیاب بھی ہوئے اور میں یہ بھی ان کو یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہتی ہوں کہ میری کسی بھی میں نے جو چیز ایڈ کرائی انہوں نے بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کو ایڈ بھی کیا اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا اور اس کو حقیقت کا روپ بھی دیا تو تھانکیو کیپٹن اصد صاحب تھانکیو جبا صاحب اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہنس فورٹ ہیئر آن ورڈز ہم جلدی جلدی گھر بنا کے بھی لوگوں کو دیں گے اور جو آپ نے تین سکیمز بتائی ہیں explain کیا ہے وہ بھی ہم ایمپلیمنٹ کریں گے یہ اس سکیم کا اگر سب سے زیادہ انتظار کسی کو تھا تو وہ نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کیونکہ اپنے وقت میں وہ ہاریوں کو جب زمینیں دے چکے تھے اور اس کے بعد جو اس کا ایمپیکٹ آیا لوگوں کی زندگیوں پہ عوام کی زندگیوں پہ غریب کی زندگی پہ تو ان کو احساس تھا اس چیز کا تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ رہنے کے لیے چھت دے دو گھر دے دو اس کے سر پہ اس کی اپنی چھت ہو تو اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی تو میں آج پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو اپنا گھر اپنی چھت جو سکیم ہے اس میں اگر آپ کے پاس شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے اور دہی علاقے میں دہاد کے علاقے میں گاؤں میں رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جس کو آپ نے سات سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے پہلے تین مہینے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کی میکسیمم جو اگر آپ نے پندرہ لاکھ کرزہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط بنتی ہے وہ چودہ ہزار روپے اور اگر اس سے کم ہے تو اس کی مہانہ جو قسط ہے وہ اس سے کم ہوگی لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ چودہ ہزار روپے سے ایک زیادہ پیسہ آپ کو مہینے میں نہ دینا پڑے کیونکہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کو جب اپنے مہینے کا بجٹ بنانا پڑتا ہے اپنے بچوں کی فیس دینی پڑتی ہے گھر کا کرایا دینا پڑتا ہے بجلی اور گیس کا بل دینا پڑتا ہے اپنا کچن کا خرچہ چلانا پڑتا ہے یا دوائی لینی پڑتی ہے علاج کرانا پڑتا ہے تو مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ کتنی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کم آمدنی والے افراد کو کرنا پڑتا ہے اسی لیے ہم بجوی کے بلز میں بھی کیونکہ اگلے دو ماہ مشکل ہیں اس میں ہم پینتالیس یا پچاس عرب سے ریلیف انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے بلوں میں ان کو دیں گے اور اس کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں تاکہ اگلے سال سے آپ کو بلوں کا کوئی مسئلہ نہ رہے انشاءاللہ تو یہ میں دوبارہ سی ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اپلائی کرنا ہے جن کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے لیکن اپنا گھر نہیں ہے اپنی چھت نہیں ہے تو وہ اس کو دھیان سے سن لیں کہ اگر آپ کے پاس شہری علاقے میں ایک سے پانچ مرلے تک کی زمین ہے اور دہاتی علاقے میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک زمین ہے تو آپ کو یہ کرزہ دیا جائے گا انشاءاللہ جس پہ آپ کو زیرو سود زیرو انٹریسٹ ہے کل مجھے کسی نے پوچھا کہ کب آ رہی ہے وہ سکیم کوئی خاتون تھی اور اس کا کوئی چھوٹا سا روزگار تھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے آپ کی سکیم کب آ رہی ہے میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ میں اس کو کل لانچ کرنے لگی ہوں تو کہ کہ کتنا مجھے کرزہ ملے گا میں نے کہ آپ کے پاس اگر آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک میں جتنی بھی اماؤنٹ آپ کو چاہیے آپ کو اتنا کرزہ ملے گا تو کہنے لگی کہ مجھے کتنی دیر میں وہ کرزہ واپس کرنا ہوگا میں نے کہ آپ کو سات سال میں کتزہ واپس کرنا ہوگا کہتی ہے سات سال میں تو میں واپس کر دوں گی اس کے اوپر مجھے سود کتنا دینا ہوگا میں نے کہ آپ کو بالکل سود نہیں دینا ہوگا انشاءاللہ تو آپ کو سود بھی آپ کا ہم نے اٹھایا پنجاب حکومت میں کوئی سرویس چارج نہیں ہے وہ کو involved نہیں کیا کیونکہ بینک کے اپنے بہت بیش میں لوازمات آ جاتے ہیں جس سے سکیم کچھ ہوتی ہے بن کچھ جاتی ہے تو میں نے اس کو apply کرنے کا آپ کا جو apply کرنے کا process ہے اس کو بھی میں نے آسان کر دیا ہے ہم نے آپ کو ایک number بھی دیا ہے جو لوگ کہ آپ PITB کے portal پہ apply کر سکتے ہیں online application دے سکتے ہیں اور اگر آپ IT سایوی نہیں ہیں تو یہ number kindly note کریں 08 000 9 1 00 اس پہ آپ call کریں گے اور اس سے آپ معلومات حاصل کریں گے اور جو آپ کا DC office ہے جس شہر سے بھی آپ ہیں یہ میں پنجاب کے تمام شہروں میں simultaneously ایک ساتھ شروع کرنے جاری ہوں انشاءاللہ کوئی تفریق نہیں ہے پنجاب کے کسی حصے کی کسی شہری کی تو آپ کے پاس اگر زمین کا ٹکڑا ہے تو آپ یہ معلومات DC office سے بھی لے سکتے اپنے جو علاقے کا assistant commissioner ہے ان کی office سے بھی لے سکتے ہیں جو فاتا ہے ان سے بھی آپ یہ information لے سکتے ہیں اور جو number میں نے آپ کو دیا ہے captain assistant صاحب آپ please make sure کریں کہ آج سے number operational ہو اور لوگ جب call کریں تو ان کو requisite information ہے وہ ان کو ملے تو اس کی قسط ہم نے نہیں کوشش کی کہ جو اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور آپ قرائے پہ رہتے تو وہ جو قرائے آپ ادا کرتے ہیں اس سے کم رکھوں تاکہ آپ کو آپ کی جیب پہ بوجھ بھی کم پڑے مہنگائی کا زمانہ ہے کوشش ہم بہت کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی بھی ہو لیکن maximum میں پھر دھورا دیتی ہوں اس کی چودہ ہزار روپے تک کی قسط مہینے کی سات سال میں آپ کو قسط اس لیے سکیم لے ہم گھر بھی بنا رہے ہیں یہ موڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان گھروں کا ہے جو ہم انشاءاللہ بہت جلد ان کی کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے اور کیاپٹن اسد صاحب نے بلکل ٹھیک کہا میں بڑا منیوٹلی اس میں انٹریس لیا ہے کیونکہ گھر ایک دفعہ بنتا ہے بار بار گھر نہیں بنتے اور صرف ایک آئی واش نہیں دینا غریب کی بھی عزت نفس ہے غریب کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے تو انہوں نے جو موڈل مجھے بنا کی دیا پہلے تو اس میں جو گھر کا دروازہ تھا وہ سیدھا بیڈروم میں کھلتا تھا اور ایک بیڈروم سے نکل کے دوسرے بیڈروم میں جانا ہوتا تھا تو میں نے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے ایک چھوٹی سی انٹرنس ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہر بیڈروم کا دو بیڈروم ہیں اس کا الگ راستہ ہونا چاہیے اور ایک اچھا سائز ہونا چاہیے بیڈروم کا بھی ٹی وی تین ساڑھے تین مرلے کا وہ گھر ہے چھوٹی سی اس کی انٹرنس ہے انٹر ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج ہے دو بیڈروم ہیں بات روم ہے کچن ہے اور میں نے ان کو یہ ہدایت کی آج کہ اسی quality کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے ورٹیکل ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور پیچھے میں لینڈ بھی دیکھ کر آئی ہوں وہ جو لینڈ ہے وہ اس پہ ہم بہت جلدی ایک کنسٹرکشن شروع کرنے والے تو آپ کو کرزہ بھی دے رہے اگر آپ کو کرزہ چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں پروسیسز ہوتے وہ زرہ لمبے ہوتے ہیں گھر تھوڑا مہنگا بھی بنتا ٹاکسز انکلوڈ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم آپ کو کرزہ دے رہے ہیں کہ آپ کرزہ لے لیں اور اپنا گھر خود بنائیں انہوں نے پہلے پہلے مہینے سے جو قسط کی واپسی ہے وہ انہوں نے رکھی تھی میں نے کہا کہ تین مہینے تو لوگوں کو گھر بناتے بناتے لگ جائیں گے تو وہ کہاں سے پہلے مہینے قسط دیں گے تو تین مہینے کا کم اس کم آپ ان کو ٹائم دیں اور دو ایک ساتھ میں ایک آپ کو آپ نے گھر شروع کیا اور آپ نے گھر جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ بنا لیا اور اس کو ہمارے ساتھ شیئر کر لیا تو انشاءاللہ آپ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ بھی مل جائے گی یہ جو اپنا چت اپنا گھر کی دوسری سکیم ہے اس میں ٹو بیڈروم وان ٹی وی لاؤنج کچن باتھروم یہ ہمارا ایک موڈل ہے اور ان کو بھی ہم شروع میں پانچ چھ ازلا میں بڑے ازلا میں شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ نہیں رکھیں گے مجھے اندازہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی لئے جن کے پاس گھر نہیں ہے جو روز ایک تکلیف میں ایک دکھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں سب سے زیادہ آپ کی سینس آف سیکیورٹی سینس آف سیفٹی جو ہے وہ اپنے اپنے گھر سے آتی آپ ساری زندگی محنت کرتے کہ اپنا گھر بن جائے اور آپ کے جو بچے ہیں آپ کی جو الاد ہیں ان کے پاس آپ ایک ایسی چیز چھوڑ کے جائیں جو ان کے لئے ہمیشہ کیلئے سیکیورٹی اور سیفٹی کا باعث ہو تو یہ جو سکیمز ہیں یہ اس بات کو آپ کی خواہش کو آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہیں اور ابھی ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن میرا یہ خواب ہے میری خواہش ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو اگلے پان سال کے اندر اس کو پنجاب کے ہر کونے تک ہم اس کو expand کریں گے لے کے جائیں گے تاکہ جتنے لوگوں کو maximum ہم گھر بنا کے دے سکیں یا گھر بنانے میں facilitate کر سکیں وہ ہم کریں انشاءاللہ تعالی تو میں ڈی سی اس کو بھی ہم نے انسٹرکشن جاری کر دی ہیں میں اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے آپ اپنے شہر کے ڈی سی آفیس سے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو facilitate کریں گے پنجاب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہے لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے ہر روز ماشاءاللہ کیونکہ پچھلے پانچ ماں میں آرام سے نہیں بہٹی میں سولہ گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نون سٹوپ اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جو سکیم ہم نے بنائی ہیں اب ان سب کو one after the other launch کرنے کا time آگیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر روز ایک کرتی ہوں اور انشور کرتی ہوں کہ کہیں بھی کیپٹن اصد صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی کہ نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس خیم عوام کے لیے ہم لائیں ہم اس کو پورے طریقے سے اس کا جو فائدہ ہے اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عوام کو ملے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے پانچ چھ ماہ کی میند وہ رنگ لائے گی اور روز روزانہ کی بنیاد پر میں ان پروجیک کی نگرانی کرتی ہوں ان سکیم ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے اللہ تعالی مجھے پنجاب کی عوام کے لیے اتمنان خوشی کا باعث بنائے اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کی دن رات ایک کر کے خدمت کر سکھوں